اسلام علیکم ورس ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پریو لوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گا کھر وافت سے ہوں گا جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو رمائے اپنے ایک زمان میں رکھیں آمین سے امامین اور اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نیو ہیں ان سے رکواست چکیں ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جیسے ہی ویڈیو کا نام آیا ہے تو ساری میری گودمیاں آگیا ہیں تو آگیا اسلام علیکم کرنے کے لئے اور ماما کو کہہاں ماما مجھے جلدی سے بٹھا دو اسلام علیکم ادھر مجھے کہا اسلام لے لو اللہ تعالیٰ سب کو صاحب اولاد دمائے اور جن کے پاس نہیں اولادے ان کو بھی دے اور ان کو بھی دے ان کو بھی دے ان کو بھی دے ان کو بھی بتا لگے کہ مفتروفیت کیا ہوتا نہیں ہے صرف میچینا لامن جب بچوں کے ساتھ راتوں کو اٹھوٹ کے یہ میچ لگائے نا تب اس نے کٹ رہا ہے جب بچوں سے اس کو پیسے نہیں مل کیونکہ اس کو راتوں کو میچ لگا جو بچوں کی ماں ہوتی نا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لائف شروع کر کے میں ماما باتیں زیادہ کرتی کیونکہ میں ساتھ ساتھ اپنے میں نے سو کام کر لی صحیح بات ہے بچوں کو دیکھنا ان کا یونیورم تیار کرنا کھانے کو دیکھنا ہر چیز کو تو بچوں کی ماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو جی ادھر ہم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ شاید یہ جو میوش آ رہی ہے تو شاید اس کو یہ پوری فیملی میں جس طرح آپ نے آپ کو زیادہ پیاری سمجھتی ہے اور ان کے جو کمینٹر جو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ بہت پیاری ہو تو یہ بڑی دھڑھلے سے آئی تھی کہ شاید میں زیادہ سے زیادہ دیکھی جاؤں گے لیکن ہمیں آج پتا چلا کہ اس کو زیادہ لوگ نہیں دیکھتے ہو مطلب فیاز کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کو پنیشمنٹ ملے آپ دیکھتے ہیں کہاں بھی ان کو فیاز صاحب جیتے ہیں اور ان کو پنیشمنٹ ہی ملتی ہے تو سپورٹ کر رہی تھی کہ میرا جی میرا چھے چھے کو رات دس مجھے پاکستان کے ٹائم کے مطابق تو آپ نے آنا ہے دیکھنا کیونکہ وہ لوگوں کو دعوت دے رہی تھی وہ کہہ دا میرا ٹینٹ دیکھاؤ بار برومیل ملتی ہے ٹین دیکھانے ہیں چلو جی ٹھیک ہے ہمارے ساریم کے ماشیاللہ سے ٹینٹ آرہے ہیں خوش ہو رہے ہیں تو اچھا ہاں پھر تو جی یہ بی کمینٹ آیا ہوا تھا بچوں نے کافی اچھی محفل جمعی ہے یہ نہیں بتا کس کے گھر تھا باجی سنورہ کے گھر تھا تو اللہ تعالیٰ جی ان بچوں کو ایسے ہی سیدھا رسطہ دکھائی رکھے اور یہ ذرا باز آ جائیں ادھر سے اس میچو شہچو سے باز آ جائیں اور جی آپ کچھ کہنا چاہیں گی تو آپ بھی بات کریں جو کہ ہمیں کمینٹ بھی آیا ہے کہ میں اپنی والدہ صاحبہ کے لئے کوئی بات نہیں کی ماما اس نے اپنی والدہ کے لئے کوئی بات نہیں کی نہیں تو اس کی ہر چیز میں تینے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ہو گیا وہ ایسے ہو گیا پر ماما اس کا پہلے بھی بیمار ہوا تھا تب بھی اس نے زیادہ ویڈیو میں بات نہیں تھی کہ میرا بھائی بیمار ہے یہ جو بھی اتنا زیادہ نیتی کرتی ہے تو ابھی آج ہماری لائی پہ زارہ ہی ہوئی تھی یوکی کیچن بلوگ تو وہ بھی یہ بات کر رہی تھی کہ چلے اس طرح نہیں کہ جھوٹ نہیں کر رہے جب یوٹیوب پہ یہ بار بار کہتے تھے کہ ہم بیمار ہے بیمار ہے تو ادھر جب یہ کہیں گے ہم بیمار ہے تو ادھر جب لائی پہ یہ بیٹھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے جب بھی ایک بندے کی رات کی نیت جوٹ ہوتی ہے بہت سکوندے نیت ہوتی ہے صحیح بات ہے آپ نوٹ کریے گا آپ ساری رات جاغ لیں گے یہ رات آپ تین چار بجے بھی سویں گے دو تین گھنٹے بھی نیت پوری کر لیں گے تاہیے پورا دن بھی سو لیں گے نیند پوری نہیں ہوگی ایسی بات ہے جو آپ کی رات کی نیند ہوتی ہے ایسی بات ہے اور اگر میں ایک دو دن نانا سو سکتے رات کو تو میرے پٹے کچھ جاتی ہیں اور میرے سر کا درد نہیں جاتا ہے نینڈ سٹرب ہو جاتی ہے تو مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی اس کے تو ویسے یہ کہتی ہے میں پٹوں کی مریض ہوں میں دماغ کی مریض ہوں اور یہ راتوں کو جاگلی اور ما شای اللہ سے اس ویڈیو میں بھی ہٹی کٹی نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ وہ کہتی ہے نا پھر نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں تو دس گیارہ بجے اٹھتے پی ناشتہ کرتے ہیں چائے راسو گیارہ اور بعد میں کھانا شانا بناتے ہیں تو ادھر جی نسل اللہ ویر کے چینل پر ہم نے آئے دیکھا انہوں نے ماشاءاللہ گھر کا ساگ توڑا اور وہ چھیل چھیل کے تازی فرنش گندلے بھی توڑ کے چھیل کے بنا رہی تھے چھوٹ چھوٹی گندلے تھی ان کو چھیلنے کی ضرورت بھی نہیں تھی جو موٹی گندلے ہوتی ہے نا ان کو چھیلا جاتا ہے اسینا چھیل کے پکانے آ کے اوچے تندہ جالا جانا ہوئے تو کتھی تونویل والے ہیں خیال کر لیا کروکے کتھی داریت ہو کے پکا لیا کروکے نہیں اس کو بھی چھوڑے یہ ایک بالٹی میں آپ بھی شاید ان کو توڑی اکلا جائے ایک بالٹی میں یہ پانی رکھ کے نا تو وہ ڈالتی جاتی ہے ہمیں سب کو مبارک دیانی چاہیے کیونکہ ہم آج بات اسے ان کو اتنی توکل آئے کہ اس نے آج آسیا نے چاول بنایا ہے بڑے گوشت والے چاول بنایا ہے تو اس نے اتنا ادرک اور خوٹ کے ڈالا میں پر چلو شکا ہے اور بار بار بتایا بھی ادرک اس دن بھی وہ بتا رہی تھی جس ان کے چیز میں ادرک ڈال رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ ادرک کی فائدہ بہت ہے تو میوش میں نے سنا تمہاری امیرے ادرک کا چاہ ڈالا تو تم لے کے آتے ہیں میں نے سنا وہ جوڑوں کے لیے بہت بہتر ہے تو صحیح بات ہے سب کو پتا بلکہ میرا اس دن کہہ رہی تھی چھوٹا چھوٹا لسن باجو لے کے آئی تھی اور کہہ رہی تھی چل باجو کوئی گا نہیں کھائے رہے ٹھیک ہے تو جی جڈا میں ہے گا نا لسن مہنگا کاردہ نا وہیتے پانہ ہی چھاڑ دے وہاں چلو بھئی وہ چلو بھئی لسن گھر کا وہ زیادہ زیادہ ڈال لیتی ہیں ادرک چلو جی تھوڑا کوئی بات نہیں تو دیکھ لیں ہم جیسے بھی تو لوگ ہیں جو ہر چیز خریدتے ہیں اور ابھی ان کے اتنا فخر ہے جی فریش سبزیاں ہیں فریش فیاد کہہ رہا ہوتا ہے جی تازی سبزیاں اس کے بغیر خاد کے بغیر تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو جی دیکھ لیں پھر جن کو یہ چیزیں آویل نہیں ہیں ان کی بھی زندگی گزر رہی اور جن کو آویل ہیں ان کی بھی زندگی گزر رہی ہیں تو صحیح آپس میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ یوٹیوب سے ماشاءاللہ انہوں نے بہت کچھ کمائے ہے گھر بنائے ہیں سارا کچھ کیا ہے تو ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے یہ ٹک ٹوک پہ آنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ اچھے اچھے گھر بنانا اب ماشاءاللہ جی اس طرح سے فیاز کا علیویر کا بن گیا پھر ادھر میرا لوگوں کا بھی بن گیا جیسے وہ جھوٹ بولتے ہیں ان کا اپنا گھر ہے تو ادھر جو ہے ماشاءاللہ سٹھیاز کا بھی بن رہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک دے ماما پتہ نہیں سے آپ نے کتنے کمرے بنایا ہے مجھے میں نے دو ہی کمرے دیکھیں ایک درائنگ روم ہے تین کمرے ہیں ایک درائنگ روم میں ایک کمرہ ہے اپنا اس کا ایک اس کی مددل کا ایک گیسٹ روم بنایا ہے اتنا بڑا گھر ہے تو کوئی تو چار کمرے بنا گے کل کو تیرے بچے ہو جائیں تو ان کے لئے ہوتے ایک درائنگ روم ساتھ رہے ہیں بڑا سیانا ہے وہ بڑا سیانا ہے ماں باب بچارے کب تک زندہ ہوتے اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ اببا جان کا کمرہ ہے اپنا کمرہ تین ہے پھر درائنگ روم ہے پھر سٹور روم ہے پھر یہ ایک درائنگ روم بھی بنا دیا پھر میں امانو کا گیسٹ روم بھی کہہ رہا تھا کافی بڑا گھر بنایا اور ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر اوپر بھی بہن جائے گا تو بچے بھی چھوٹ چھوٹے جب بچے ہوتے تو جب تو ماباب کے ساتھ ہوتے ہیں مطلب آپ کا ہے کہ جب تک بچے بڑے ہوں گے تو کمیے بڑے دیکھو یہ قدرتی عمل ہے کہ کب تک انسان زندہ رہتا ہے ایک دن تو ایک بندہ نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے میں اور ہم لوگو اپنی ماموں کو کہتے ہیں میری نانو ہے نابی شکریل الحمدل اللہ اللہ کہ اللہ کو زندگی دے صحت تندرستی والی میری آپ اور ہم لوگو کہتے ہیں ماما جیسے بڑے ماما اپنے نواسیوں کی نواس بچے دیکھیں ہنے بھی ستریں دیکھیں اللہ دلہ صحت تندرستی والی زندگی دے سب کو جتنی بھی اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی دے بیماری کٹ رہا ہوں بہت مشکل ہے بیماری جو ہوتی ہے نا جو مریض ہوتا ہے اس کے لیے تو مشکل ہے سو مشکل جو اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں نا ان کے مطلب جو کوئی بھی ہے بیمار بچہ ہے بڑھا ہے یا جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں نا ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے نا شاد کی بھاوی بیمار ہے ان شگر کی پیشنٹ ہے اور ان کو بچاری کے کیا بتاؤں اس کے گردے بھی تقریباً آپ دوسرا بھی کہہ رہے ہیں فیل ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کرے اتنی وہ تقلیب میں اور جو گھر والے وہ بیچارے اتنے پریشان ہیں نا کبھی کس شہر میں لے کر جا رہے ہیں کبھی انسان انڈ تک تر لے لیتا ہے کہ کہیں سے انسان کو لیکن جب اتنی بڑی بیماریاں لگ جائیں نا وہ بہت مشکل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور جو پھر مریض کے لیے ہوتا ہے نا صحیح وہی کر دے کیونکہ بہت مشکل ہے بیماری کا اٹھنا بہت مشکل ہے کہ یہ نا لبی زندگیاں نہیں سکھ سکون والی جتنی بھی اللہ تعالیٰ سب کی سکھ سکون سے گزر جائیں جی مجھے کمینٹ آیا تھا کہ آنٹی بیلیاں ہیں اور ویڈیو ڈال دیا گیا تو میں بیلے لوگوں کے اوپر بیلی ہوں جو بیلے صرف ویڈیو مناتے ہیں میں ان کے اوپر ویڈیو ہوں اور ان کے اوپر میں ویڈیو ڈال دیا گیا کبھی اندر ہے ہمارا ساڑن بھی آپ کو اپنی فیملی ہی سمجھتا ہے اس نے اس پیشل واپس آکے ماما کو پہلے ہی چارک کر رہا تھا میرے ٹینٹ پتا ہو تو ماما کو سمجھ نہیں ہے جب میرے پاس آیا تو پھر مجھے کہہ رہا کہ میرے ٹینٹ پتا ہو تو میری میڈیسن یہ جی میری میڈیسن ابھی پاشا لے کے آیا ہے اور یہ اس کو اپریشن کرنے لگا میری جان خراب ہو جائے گی میری میڈیسن تو دیکھیں جی ہم سے چیزیں رہ جاتی ہیں ماشاءاللہ سے ہماری جو فیملی وہ ہمیں کمنٹوں میں بتا دیتی ہے تینکیو سو مچ جی جو جو لوگ ہمارے چھوٹے چھوٹا نکا جب پی دوسرا جو ہمارا چینل ہے پرمین فیملی وہ لوگ اس پہ بھی جتنا ہماری سپورٹ کر رہے ہیں نا تو مطلب کہ ہم شکر شکر گزار ہیں ان کے اس چینل پہ بھی اس چینل پہ بھی تو آپ لوگوں کو میری اور پاشا کی تصویر پساند آئیے تینکیو جی تینکیو سو مچ بہت مہربانی یہ آپ کی نظروں کا جو ہے نا کمال ہے آپ کو جو ہم اتنے اچھے لگتے ہیں ہم اتنے اچھے ہیں نا ہم اتنے آپ کو اچھے لگتے ہیں نہیں الحمدلہ اللہ کا شکریہ جو کہ ہم ریال فیملی جو ہم ہیں نا ہم وہی دکھاتے میں کہتے ہیں کھلی کتاب انسان کو ہونا چاہیے انسان نہ اپنی قبر بھاری کر رہا ہوتا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا انسان نے اپنے دل میں منافقت رہا میرے سویٹر فرام کر رہے ہیں نہیں میں کرتی ہوں جی بہت پیار تو جی مجھے ایک منٹ آیا تھا کہ آپ مجھے سویٹر بنا دیں گی یہ میرا سویٹر کا آپ کرے گا فکڑو تو دیکھیں جی میں اگر بنا کے دے سکی تو پھر بھی بتا دیتی ہوں اگر نہ بنا کے دے سکی تو میں آپ کو بنوا دوں گی کیونکہ کافی ہیں جاننے والے میرے جو بناتے ہیں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ ان سلائیوں سے مطلب سلائیوں سے بنوائیں گے کیونکہ کندوں کی وجہ سے میں آج بھی ان کو بول رہی تھی جب ان کے سر میں بہت درد ہو رہی تھی تو میں نے کہا ماما آپ پر اتنی نظر والا کام نہ کرو وہ انہیں کندوں کے کھچاؤں کی وجہ سے سر میں درد نہیں جاتی تو میں آج بھی بول رہی تھی میں نے کہا ہزار بارہ سو رفعہ لینا ہے اور اتنی آمیند کر رہی آج کتنو آدن ہے کہ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہو رہا اور یہ اتنے دن لگا کے جب کمپلیٹ ہوگا تو کیا ملے گا دو چیزوں کا یہی زیادہ سے جا تو دو ہزار دیں گے اسے زیادہ نہیں دیں گے نہیں کیوں نہیں جتنی اون لگے گی اتنے ویسے دیں گے کیوں نہیں دیں گے وہ آنٹی آپ کو کبھی میں نہیں بتائیں گے کتنے کی تو میں کون سا گاؤں میں رہتی ہوں میں کسی پند میں نہیں رہتی ایک یہ ہمارے اچھرے میں بول ہے خالد بول والے اتنے مشہور ہیں ہمارے اچھرے میں تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں اتنا رش ہوتا ہے نا کیونکہ ہمارے ایک ہی شوپ ہے اور مجھے پتہ ہے تو میں جا کے ریٹ لے سکتی ہو کہ کتنا ریٹ ہے کتنا کتنی میری اون لگے کتنے پیسے انشاءاللہ ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے یہ تو ہونے سکتا یہ ہے کہ محنت بہت ہے کپڑے صلاحی بندہ ایک بھی سوٹ سیلے تو جس طرح میرے ہزار پندرہ سو جتنی میرے اتنا چل رہا ہوتا ہے جس طرح محنت ہوتی ہے اس طرح ہی کام جس طرح کام ہوتی نہیں پیسے تو میں نے اس لیے آتا انشاءاللہ اللہ کیا سوری الحمدللہ اللہ کا شکر آتا بہت کچھ ہے لیکن میں نے اپنا پروفیشن بنایا تھا کپڑے صلاحی کو کیونکہ اس میں صحیح مارجن تھا محنت کرنے سے ایک بھی سوٹ صلاحی کر لینا تو آپ کی محنت کلے پڑ جاتی ہے باقی کڑھائیں ہو گئی یہ جو سویٹر وغیرہ یہ بہت تھوڑا مینت والا کام ہے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے جی آپ کو میں نے جواب دے دیا ہے تو آگے آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ کو صلاحیوں سے چاہیے کہ آپ کو قریشی کا چاہیے تو پھر میں آپ کو بنوا کے دے دوں گی تو جی ملتے ہیں ناکس یوڈے میں بنایا جہاں رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا سارا مہور فرحان کے لڑائی شروع ہو گئی ہے تو جی یہ ماما نے پڑی کے بنایا تھے سردیوں میں سٹولر لینے کے لیے کندوں پر شورڈر پر لینے کے لیے پڑی کی فرحان اس کی پوپو نے بنا کے دیتی اور پھر میں نظف لوگ کی بیٹیوں کی دو فرحان بنایا تھا یہ میں بچیوں ہی انہوں کا بنایا تھا پھر اس کو میں نے بڑی کو فل فرحان بنا کے دی اور چھوٹی کو بنا کے دی ابھی دو رہ گئی تھی پھر اس نے لا وسلم ماما کیا کہا ماما بچے بڑے مادے بچے ماشاءاللہ پرہ کی zugیت میں نے کہا کہ کوئی پہنے گا دعا دے گا نہیں ہے ہی تھا بلکل ہی تھوڑا ہی پہنے تو وہ پڑی کو مبا کہتے ہیں کہ یہ میری تیسری بیٹی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سرا دھیان رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ